نمسکار راج کی بات میں آپ کا سواگت ہے 1947 سے لے کر 2014 تک یعنی کہ 51-52 کے پہلے لوگ سبح چناب سے لے کر 2014 کے چناب سے پہلے تک مسلمان ہندوستان کے راجنیتی کے کندر میں رہے اور جیسے ہی 2014 کے بعد ان کی ستھیاں بدلنی شروع ہو گئی اب یہ پھر سے ایسی پریشانیوں میں گھر گئے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ کون سا راستہ اپنا ہے پی اے موڈی کو کمجور کرنے کی ان لوگوں نے سارے کوشش کر لی سارے پیترے کر لیے ٹیکٹیکل ووٹنگ تک کر لی کانگریس کا الگ الگ راجیوں میں ساتھ چھوڑ دیا پشچم بنگال میں یہ کانگریس کے ساتھ نہیں رہے کیوں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پشچم بنگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کمجور کرنے کے لیے کانگریس نہیں بلکہ ممتہ بنرجی کا ساتھ دینا جروری ہے اتر پردیس میں کانگریس اور سماجوادی پارٹی کا گٹھوندن ہو تب تو دونوں کے ساتھ ہوں گے یا اگر گٹھوندن نہیں ہو تو یہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہوں گے بیہار میں وہی اور دلی میں وہی جہاں جہاں کانگریس کے علاوہ کوئی ریجرل پارٹی مجبوط ہے وہاں پر یہ ساتھ کس کا دیتے ہیں ریجرل پارٹیوں کا نہ کی کانگریس کا لیکن پھر بھی اس پیترے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا ان کو لگ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک ہمارے خلاف جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا فیصلہ ہے اس سے تو ہم اب راجنیتی کے کندر میں دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں اب لگنے لگا ہے کہ ہندوستان کے ستہ میں اگر پہنچنا ہے کرسی تک تو مسلمانوں کا سہیوگ اتنا جروری نہیں ہے جیسا کہ بھرمیت کیا جاتا رہا دوہجار چودہ سے پہلے بھارت کی راجنیتک پارٹیوں کی حالانکہ ریجرل پارٹیوں کے اندر ابھی بھی اس بات کے لیے سکبگاٹ ہے کہ ہمیں کچھ جاتیوں کا سہارا لینا ہے اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا ساتھ لینا ہے اس کے بعد ہم راج کے ستہ تک پہنچ سکتے ہیں اپنی بڑی بھومی کا نبھا سکتے ہیں راجنیتی میں سروائیو کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان کی راجنیتی کی جہاں تک سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی پی اے موڈی امیش شاہ نے یہ دمھ توڑ دیا ان لوگوں کا کہ تم اب راجنیتک کے ستہ کے کندر میں نہیں ہو ہم تمہارے لیے کام کریں گے مطلب کام وہ ہوگا جو وکاس کا سب کے لیے ہوتا ہے سپیشل پرویجن نہیں ہوگا اور اس لیے جب ٹپل تلاک کے خلاف کانون بنے تو بھی ان لوگوں کو سمسیا ہوئی جب سی اے کانون بنا تو بھی ان لوگوں کو سمسیا ہوئی این آر سی کی سببگاہٹ آئی اسم میں این آر سی لاغو ہوا تو بھی ان لوگوں کو سمسیا آئی اور ان لوگوں نے یہ دھارنا بنا لے کہ اب لگ بھگ یہ تیہ ہے کہ بھارتی جنتا پاٹے کی سرکار کے رہتے ہوئے ہم یہ پوری راجلیتی کے کندر میں نہیں رہ پائیں گے دواب بیپکشی پاٹیوں کے مادیم سے بھی ڈالا گیا دواب ان کے نیتاؤں کے مادیم سے بھی ڈالا گیا اور دواب سو کولڈ میڈیا ہاؤسز سے بھی ڈالا گیا کہ بینا مسلمانوں کے سمرتن کے بھارتی جنتا پاٹی کندر میں بہومت کے ساتھ سرکار نہیں بنا سکتی وہ نے دوہجار چودہ کے چناب کی بات نہیں کی دوہجار انیس کے چناب کی بات نہیں کی اب یہ دوہجار چوبیس کے چناب کی بات کرتے ہیں جہاں پر بھارتی جنتا پاٹی کو کچھ سیٹے کم ملی ہے لیکن یہ سیٹے کم ملی ہے اس کا مقصد یہ نہیں اور اس کا کارن یہ نہیں ہے کہ مسلمان دوہجار چودہ میں بھارتی جنتا پاٹی کے ساتھ تھے دوہجار انیس میں کچھ مسلمانوں نے بھی بھارتی جنتا پاٹی کو ووٹ دیا اور دوہجار چوبیس میں ان لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یہ پرسپسن بنانے کی کوشش کی گئی کہ دوہجار چودہ دوہجار انیس میں کچھ مسلمانوں نے بھاجپا کا ساتھ دیا تھا جیسے بیہار میں اس بات کے لیے پرسپسن بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ نتیش کمار اور بھارتی جنتہ پارٹی کا گھٹوندن ہے اس میں مسلمان ابھی بھی راجت کے بدلے جدیو کے امیدواروں کو ووٹ کرتے ہیں لیکن وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا اور جدیو کے طرف سے بار بار یہ کہا جانے لگا کہ یہ مسلمان ہمیں ووٹ نہیں دیتے بھلے ہی کچھ مسلم باہل علاقوں میں مسلم کنڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ پارٹی کے ستیوں سے الگ ہو کر اپنے پرسنل بیوہار سے وہاں پرسنل ایپروچ سے دس پانچ پسنڈ مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھ پاتا ہے اور جو ہندو ووٹ ملتے ہیں اس کے ساتھ مل جل کر ایک دو سیٹیں آ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جدیو کے ساتھ آ رہے ہیں بھاجپا کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن پھر بھی اتنے سالوں تک یہ ہی کہا گیا کہ نتیش کمار اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ گٹھوندن ہے تو اس کا مطلب ہے نتیش کمار تو سو کارڈ سیکولر پارٹی اپنے آپ کو مانتے ہیں اور اپنی پارٹی کو انہوں نے اس جمہت تیور دکھایا تھا جب نرندر موڈی کو پی ایم کا کنڈیڈیٹ بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی ان کو مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا پھر واپس ہونی پڑی واپس آنا پڑا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اور اب تو ان کے سانسدوں نے بھی اس بات کے لیے کہنا شروع کر دیا ہے مسلمان اور یادب ہمیں ووٹ نہیں دیں گے اس لیے اس بھرم میں مت رہیے اور یہ جو تجسوی یادب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے نتیش کمار کی جس پر بھی چرچائیں تیج چل رہی ہے کہ اب نتیش کمار پھل سے پلٹیں گے لیکن یہ بات مان لیجئے کہ اگر نتیش کمار پلٹتے ہیں تو ان کے نو سے دس سانسد بھارتی جنتہ پارٹی کے سمپرک میں آ جائیں گے کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے نتیش کے ساتھ گئے اور تجسوی کے ساتھ گٹھ بندن بھی ہوا تو بھی ہمارا بھوی سے سرکشت نہیں ہے لیکن بات اس بات کے لیے نہیں ہے بات اس کے ہی ہے کہ اس بیچ جو وقت ووڑ سنسودن بل آیا ہے اور جس کے اوپر جی پی سی کی بیٹھ کے چل رہی ہے دو دن کی بیٹھک ہوئی اور دونوں بیٹھکوں میں ان مسلم سانسدوں نے جس طریقے سے ایک جوٹہ دکھائی یہ ایک جوٹہ ہندو سانسدوں کو اچھا نہیں لگا اور سرکار نے یہ ٹھان لیا کہ اب ان کی بات نہیں سننی ہے اب کیا کر رہے ہیں یہ پھر سے ہندوستان کی راجلیتی کے کندر میں آنے کے لیے ایک نیا پیترہ شروع کر دیا ہے یہ الگ الگ ڈیلیگیسن کندر سرکار کے منطریوں کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے بک ووٹسن سودن بل پر ایک طرف یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایک طرف اپنی میٹنگ کر رہے ہیں وہ ایسی حیدر آباد سے لے کر دلی تک میٹنگ کر رہا ہے یہ کیبل ہندوستان کے الگ الگ مسلم سنگٹنوں سے نہیں بلکہ ویدیسی سنگٹنوں سے بھی ملاقات کر رہا ہے وہاں سے آئے لوگوں سے بھی ملاقات کر رہا ہے سمرتن مانگ رہا ہے کہ اگر آندولن کیا جائے تو آپ لوگ کیسے ہمارا ساتھ دیں گے اور ویسپی کسٹر پر میڈیا کیسے اس کو مینج کرے گی کہ ہندوستان میں الفسنگکو کے ادھکاروں پر کٹھارا گھات کیا جا رہا ہے لیکن دوسرے طرف یہ الگ الگ ڈیلیگیسن بنا کے جا رہے ہیں پی اے موڈی کے منطریوں کے دروازے پر کہ آپ کسی طریقے سے یہ وقت ووٹسن سودھن بل میں ہماری کچھ باتیں مان لیجئے مطلب آپ ہماری باتیں مان لیجئے اور جس سے یہ لگے مسلمانوں کو بھی لگے کہ ہماری بات سرکار نے مان لی ہے اور سنسودھن جو کیا گیا ہے اس کو اور تھوڑا کمجور کر دیجئے مطلب یہ ہارڈکور سنسودھن مطلب یہ ایسا نہ ہو کہ وقت ووڈ کی ساری سمپتی دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھ سے چلے جائے اور ہم لوگ ہندوستان میں راجنیتی کرنے کے لائق نہیں رہے اسی لیے مدنی کا سور بھی بدلتا جا رہا ہے اور وہ چاہے بولڈوجر ایکسن ہو یا پھر ہندوستان میں ٹریپل طلاق کے خلاف کانون بنانے کے بعد یہ سارے مسئلے پر سوفٹ کورنر اپنا رہے ہیں اور ایسے مسلم لیڈر بھی ہیں جو کی موڈی سرکار کے منتریوں سے ملاقات کر رہے ہیں یہاں تک کہ یہ مسلم لیڈر وہ نہیں ہیں جو بھی پکش میں بیٹھے ہیں بلکہ بھارتیے جنتا پارٹی کا الفسنکھیک مورچہ یہ جو الفسنکھیک مورچہ ہے اس میں ورچست تو مسلمانوں کا ہی ہے اور اس لیے جب اتنے سالوں سے بھارتیے جنتا پارٹی کے الفسنکھیک مورچہ نے بھاجپا کے لیے ووٹنگ نہیں کروائے مسلمان ووٹ نہیں دے پائے پھر بھی یہ راجنیتی چمکاتے ہیں اس لیے لوگ سبح چناب کے بعد بھاجپا کے کئی نیتاؤں نے کہا تھا کہ ہمیں الفسنکھیک مورچہ کی ضرورت نہیں ہے اسے بھنگ کر دو اور اگر الفسنکھیک مورچہ رکھو تو اس میں مسلمانوں کے لیے نہ رکھو مسلمان کے بدلے دوسرے الفسنکھیک سمودھائی ہیں سکھ ہیں جین ہیں بود ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں یہ پارسی ہیں جتنے بھی دس بیس پچاس سو جو بھی ہو جتنی سنکھیا ہو اس کو اس بھومکہ میں رکھئے لیکن مسلمان ہمارے ساتھ کبھی نہیں آ سکتا الفسنکھیک مورچہ سے اسے باہر کیجئے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے لیکن اب ان کی ستھی دیکھئے یہ بھی اب جا رہے ہیں کرر رجی جو کے پاس گیا کہ ہم جو صدستہ ابھیان چلا رہے ہیں مسلمانوں کو بھاجپا کا صدست بنا رہے ہیں یہ صدست اب ہم سے پوچھ رہے ہیں جب ہم ہم کمپین کرنے جاتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑنے کے لیے بولتے ہو اور اذا وقت ووٹ سنسودن بیدیت پاس ہو رہا ہے جے پی سی پر میٹنگ ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کے پاس جو جانکاری آتی ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے تیار ہے کہ اب وقت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ان کا جو منجوری ملی ہے امیشاہ سے ملی ہے پی اے موڈی سے ملی ہے اس لیے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہم کیوں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑیں یہ پھر سے وہی بھرم کرنے والے ایسے تھی کہ آپ اگر اس میں کچھ سنسودن کو کمجور نہیں کیے مسلمانوں کو یہ بشواس نہیں دلائے کہ ہم ہارڈ کو رکھ اس پر نہیں اپنا رہے ہیں تب تک یہ مانیں گے نہیں ایسے کون سے مان رہے تھے ایسے کون سے الفسنکی اکمورچہ کے یہ چہرہ چمکانے والے نیتاؤں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کسی چھتر میں مسلمانوں کا ووٹ لے لیا پورے ہندوستان کی رادنیتی میں دیکھئے کسی اسٹیٹ میں دیکھئے چاہے مسلمان 20% کہیں ہو یا پھر 5% ہو اس کا ایک ایک ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاب جاتا ہے اب تو یہ بھی بشواس نہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے الفسنکی اکمورچہ میں جو سیکڑوں کی سنکھیا میں بھرتیاں ہوئی ہے اور جو یہ لوگ اوپر کے بھارتی الفسنکی اکمورچہ کے ادھیق سے لے کے سچیو تک ٹریجر تک یہ جو کمپین کرتے پھرتے ہیں یہ بھی بھاجپا کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں اس پر بھی بشواس کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ چہرہ چمکانے کے لیے سنسادھن لینے کے لیے منتری بیدھائک ووڈ کے سدس بننے کے لیے تو بھاجپا کے ساتھ رہیں گے سرکار کے ساتھ رہیں گے لیکن ووٹ بھاجپا کو دیں یا نہیں یہ بڑا مشکل ہے لیکن کیرن ریجو جیو کیا کریں گے کیرن ریجو جیو نے تو پہلے ہی اور وہ تو اور ہی کٹرطہ کے ساتھ کسی بات کو رکھتے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے مسئلے پر انہوں نے ساپ طور پر کہہ دیا تھا جب وہ قانون منطری تھے کہ یہ ججو کی ورول ٹپنیاں صحیح نہیں ہے اب یہ سپریم کورٹ میں منمانی ہو رہی ہے کولیجیم ویوستہ کے اوپر بھی انہوں نے کئی بار سوال اٹھائے ہیں اس لیے اس بار بھی انہوں نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس پر ہم کسی کارکرتہ کے جو کی ہمارے لیے ہماری پارٹی کے ساتھ جڑ رہا ہے انہوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس مسئلے پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا ان لوگوں کو باہر کا راستہ دیا چیمبر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے چاہ بار جنت پارٹی کا مور چا کا پرواری ہو یا پھر ویپکش کے ووٹ ڈیلیگیشن مسلمانوں کا وہ پرتین دی جو بار بار دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے کہ سارے راستے بند ہیں یہ نہ کونگریس کچھ کر پائے گی نہ سمجھ بادی پارٹی نہ ٹی ایم سی کچھ کر پائے گی یہ سارے مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ امیش شاہ نے بھی یہ مان لیا ہے کہ جس طریقے سے تین سو ستر ہٹانے کے سمیہ میں منیج کرنا تھا راج سبھا کو اور انہوں نے منیج کر دکھا دیا بھارتی جنت پارٹی کے راج سبھا میں بہمت نہ رہنے کا بابجود بھی اسی طریقے سے ان سارے بل پر ان کے پاس منیج کرنے کی طاقت ہے اور وہ طاقت اس بار دکھایا جائے گا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے اور اس لیے جی پی سی کی میٹنگ میں دو دن کی میٹنگ ہوئی اور پھر دو دن کی اور میٹنگ ہو رہی ہے اس میں الگ منترالیوں کے ریپرزنٹیٹیو آ رہے ہیں کیونکہ جی پی سی عدیق جگدنبی کا پال نے کہہ دیا ہے ہم سارے سٹیک ہولڈر کو اس میں شامل کریں گے اب سارے سٹیک ہولڈر میں کیول مسلمان کا سنگٹھن نہیں ہے بلکہ منترالی بھی ہے کئی منترالیوں کی جمین یعنی کی اربان ڈیولپنٹ منسٹری جو کہ یہاں ریپرزنٹیٹیو کے طور پر آ رہی ہے جس کا ڈیلیگیسن یہاں بات کر رہا ہے وہی ریلوے منسٹری جس کے طرف سے لوگ آکے یہ پرتنیزت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ریلوے کی ایسی جمین تھی اور ان لوگوں نے کہہ دیا یہ وک ووڈ کی جمین ہے اور وہاں پر قبضہ کر لیا آپ اس کو ڈسپیوٹڈ لینڈ مان لے تو ہم کوٹ نہیں جا سکتے ہم کیا کریں گے پھر پھر تو یہ بک ووڈ ٹریبیونل ہی فیصلہ کرے گا وہ ہمارے پکش میں کیسے فیصلہ کرے گا جیسے یہ لوگ چلا رہا ہے کہ اگر ڈی ایم کو عدیقار دے دیا جائے گا تو وہ سرکار کا پرتنیدی ہے وہ ہمارے پکش میں فیصلہ کیسے لے گا وہ تو سرکار کے پکش میں فیصلہ لے گا تو اب تک تو تم نے جو بک ووڈ ٹریبیونل بنا رکھے ہیں وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے پکش میں فیصلہ لیا یہ تو بک ووڈ کے پکش میں فیصلہ لیتا ہے اور سارے جگہوں پر بک وڈ کے نام پر ہجار ہجار لاکھ کروڑ کی سمپتی تم لوگوں نے کبجہ کر رکھا ہے وہ ایک ایک کر کے چھین لیا جائے اور اس لیے یہ جو مسلم سانسد ہیں سانسد جی پی سی میں مسلم ہیں اور ان لوگوں نے جیسے ہی کسی بھی منترالہ کا پرتنید منڈل اپنی بات رکھتا ہے یہ ہنگامہ کرنے لگتے ہیں اسی بات کو لے کر انہیں ہڑکایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو سننا ہے سنو صحیح طریقے سے رہنا ہے رہو ترک دینا ہے ترک دو یہ بار بار یہ جی پی سی کے اندر اتارکک باتیں ہو حلہ ہنگامہ نہیں چلے گا کیونکہ میٹنگ ہے یہ پارلیمنٹ نہیں ہے جہاں لائیو ٹیلی کاس چل رہا ہے تم اس لئے ہنگامہ کرتے ہو کہ جنتہ دیکھ سکے لوگ دیکھ سکے کہ ہم اب مجبوط ہو گئے ہیں اور اسی بات کو لے کر ہڑکایا بھی گیا ہے اب ان لوگوں کی کوئی بھی چالاکی کوئی لیکن اب ہندوستان کی راجنیتی کے کندر میں مسلمان نہیں رہے گا کندر میں ہندو ہی رہے گا اور اس کے لئے جو کرنا ہے کیا جائے گا تو اسی طرح کی خبروں کے ساتھ پھر سے حادر ہوں گے تب تک کے لئے بنے ہی ہمارے ساتھ اور دیتے رہے ہمیں سہی یوگ تاکہ ہی خبر ہم آپ کے لاتے رہے دھنی بات